ایک تو انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پہنچے ہیں جاپان جی سیون سمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کو سر ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ریسپشن دیا گیا ویلکم کیا گیا اور بڑی اس کی دھومت چیز ایک پچی تبھی بھی چل رہی ہے کہ یہ جی سیون کو دوبارہ جی ایٹ بنایا جائے اور انڈیا کو لیا جائے اندر اسری طرف وہ عمران خان جو جب وزیراعظم ہوتے تھے آپ تو خیر نہیں بات کرتے جب وزیراعظم ہوتے تھے تو سارا ٹائم موڈی کو گلیاں دیتے تھے وہ موڈی جی سیون جا رہا ہے اس سیچرڈ سنڈے کو اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جیپنیز پرائم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے جائے اندوستو دوستو بھارت ایک سوپر پاور دیش بنتے جا رہا ہے اور پردھان منتری موڈی ایک سوپر پاور نیتا بنتے جا رہے ہیں اور یہ تو آپ اسی چیز سے سمجھ سکتے ہو کہ جب بھی پردھان منتری موڈی کسی دوسرے دیش میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر ان کا بھبے سواغت کیا جاتا ہے اور یہی ایک بار پھر سے ہوا ہے جاپان کے ہیروشیما میں وہ عمران خان جو جب وزیراعظم ہوتے تھے آپ تو خیر نہیں بات کرتے جب وزیراعظم ہوتے تھے تو سارا ٹائم موڈی کو گلیاں دیتے تھے وہ موڈی جی سیون جا رہا ہے اس سیچرڈ سنڈے کو اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جیپنیز پرائیم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے جسے وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر البانے ہوں گے پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائے گا کہ دنیا کے مستقبل کے لائے عمل کیا ہوگا ادھر یورپین جونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد لے رہا ہے کہ پیس انیشیٹف آپ لیں اور رشیہ کو کہیں کہ جی وہ جو ہماری انڈیا سے مدد لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک رشیہ کو چاہتے ہیں کہ رشیہ جو ہے اگری کرے ایک جو ایک کروشل ایکسٹینشن چاہیے ایک بلیک سی گرین انیشیٹف کی سو ایک طرف یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے ادھر امریکنز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انڈیا کو جی سیمن میں لے کی آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جسے وہ کہتے ہیں لڑائی کی آب و تاپ پہ لگا ہویا اب دراصل پردھان منتری موڈی جی سیمن سمیٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک چیپ گیسٹ کے طور پر جاپان کے ہیروشیما گئے ہیں اور جاپان پہنچتے ہی پردھان منتری موڈی کا پردھان منتری موڈی کو پچھلے کچھ سالوں سے ہر بار جی سیمن میٹنگ میں ایک چیپ گیسٹ کے طور پر انبائٹ کیا جاتا ہے جاپان سے پہلے پردھان منتری موڈی کو 2022 میں جرمانی میں انبائٹ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے 2021 میں پردھان منتری موڈی کو اٹلی میں انبائٹ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جی سیمن سمیٹ ہر سال جی سیمن دیسوں میں کرائے جاتا ہے اور پھل حال برتوان میں جی سیبن کے ساتھ میمبر ہیں جس میں امریکہ کناڈا یوکے جاپان جرمنی اور اٹلی فرانس جیسے دیسوں کا نام سملت ہے اسی کے ساتھ اس سمیٹ میں کچھ چیپ گیسٹ بھی بلائے جاتے ہیں اور جن میں بھارت کا نام پرموک ہے جی سیبن سمیٹ پہلے جی سیبن نہ ہو کر بلکہ جی ایٹ کہلاتا تھا اور اس کا کارن یہ تھا کہ اس میں رشیہ بھی سملت تھا لیکن پھر بعد میں اس سمیٹ سے رشیہ کو واہر نکال دیا گیا اور یہ جی ایٹ سے جی سیبن بن گیا اب ایک بار پھر سے یہی بات چل رہی ہے کہ جی سیبن سمیٹ میں بھارت کو بھی سملت کر لیا جائے اور اسے باپس سے جی سیبن سے جی ایٹ میں بدل دیا جائے جی سیبن سمیٹ کی اس میٹنگ کے دوران پردھان منتری موڈی کی الگ الگ نیتاؤں سے ملاقات ہوگی اور وہاں پر ان کے ساتھ الگ الگ منتوں پر بچار بیماز کیے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ جی سیبن سمیٹ کی اسی میٹنگ کے دوران پردھان منتری موڈی کی ملاقات یکرین کے راشت پتی بلادمر جیلیس کی سے بھی ہوگی اسی کے ساتھ الگ الگ دیسوں کے نیتا پردھان منتری موڈی کے ساتھ پریابرن کو لے کر ارثیبیوستہ کو لے کر بیعاپار کو لے کر چائنا کو لے کر رشیہ یکرین یدو کو لے کر اور ساتھی ساتھ جی ایٹ کے گٹھن کو لے کر بچار بیماز کریں گے اب یہاں پر آپ ایک بات جرور سوچ رہے ہوگے کہ بھارت تو جی سیبن کا صدر سے نہیں ہے تو پھر بار بار بھارت کو جی سیبن میں انوائٹ کیوں کیا جاتا ہے تو کیا بیسٹن کنٹریوں کے بارے میں بیچار بہت ہی اچھے ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھارت آج ساؤتھ ایسیا اور ایسیا کا ایک بہت ہی بڑا لیڈر ہے اور آج بھارت ایک بہت ہی مہاتپون دیش بن چکا ہے جس کی ضرورت دنیا کے ہر دیش کو ہے جی سیبن سمیٹ میں پردان منطری موڈی کو ہر بار چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کرنے کے پیچھے کئی بڑے بڑے کارن ہیں جس میں پہلا سب سے بڑا کارن ہے بھارت کا بڑھتا ہوا بیعاپار مارکیٹ دوسرا سب سے بڑا کارن ہے بھارت کا بڑھتا ہوا دنیا بھر میں نیت رتو اور بھارت کا بڑھتا ہوا پاور تیسرا سب سے بڑا کارن ہے بھارت کی بڑھتی ہوئی سکتیاں جس کی بجے سے بھارت چائنا جیسے دیشوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا تھریٹ ہے اور بھارت ہی وہ دیش ہے جو کی چائنا کی اکل ٹھکانے لگا سکتا ہے اور اس کی بجے سے امریکہ کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے امریکہ کو سپر پاور بننے میں مدد ملتی ہے مدد کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور لمبے سمجھ تک بنا رہے اس کے لیے بھارت کی مدد امریکہ کو ملتی رہتی ہے کیونکہ پھل حال چائنہ وہ دیش ہے جو کی امریکہ کو ڈائریکٹ ٹکر دے رہا ہے اور چوتھا سب سے بڑا کارن ہے دنیا بھر میں تیجی سے بڑھتا ہوا بھارت کا سپٹ پاور آج بھلے ہی بھارت میں جاپان کے کارٹون پھیماسوں کوریا کا کے پاپ پھیماسوں امریکہ کا ہالی وڈ پھیماسوں جرمنی کی گاڑیاں پھیماسوں اور جو گلپ کنٹریان ہیں ان کے شہر پھیماسوں لیکن اس سب کے باپ جود بھی آج بھارت کا سپٹ پاور پوری دنیا میں بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے دنیا بھر کے لوگ بھارت کی رامائر اور مہا بھارت اور ساتھی ساتھ یوگا کی بارے میں جاننے کے لیے بہت ہی زیادہ اتصک ہیں اور بھارت کے ہندو کلچر اور ساتھی ساتھی یوگا کی بجے سے ہی بھارت کا جو سوپٹ پاور ہے وہ پوری دنیا میں بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ باہر نکال دیا اس کے بعد جی سیبن ہو گیا وہاں پہ ایک چیز ایک بات یہ تبھی بھی چل رہی ہے کہ یہ جی سیبن کو دوبارہ جی ایٹ بنایا جائے اور انڈیا کو لیا جائے اندر وہاں پر یوکرین کے ڈیلیگیشن سے بھی بات ہوگی ان کی پرائیم نیسٹر کی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوں گی وہ جیپان سے ساؤتھ کوریا سے ویٹنام سے فرانس اور یوکرین سے یہ سارے کے سارے جی ایٹ کے میمبرز جی سیبن کے میمبرز نہیں ہیں یہ انڈیس بہت سارے انڈوائیٹری سے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر وہاں پر جا کر کے کیوں پاکستان بول رہے تھے ایک ایک پورا ورلڈ وہاں پر یادگار بول کے یا رہا روحید بھائی یادگار بول کے ہیلوشیمہ میں بھی یاد کیا جاتا ہے گوہ میں بھی یاد کیا جاتا ہے جو پاکستان جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ میٹر تھوڑا سا سیریس ہی ہے پرائیم نیسٹر نے بولا ہے تو پاکستان کے اس پر جواب آئے ہم دیکھنے کیا کرتے ہیں بلکل صحیح ہے اور میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں آیا لیکن ہو سکتے کہ آج میں یا پھر کل میں میں بھی ویسے فرائیڈ اور ترزڈے کو ویکلی بریفنگ ہوتی ہے فوران آفیس کی لیکن کیونکہ وہ ڈیر ٹائم میں ہوتی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ابھی تھوڑی در پہلے کچھ آورز پہلے کا آیا ہوا لیکن خیال اینیوے ہو سکتے ہیں کوئی ابھی تھوڑی در میں یہ دیکھنے کو ملے ارزو ایک تو سیون سمیٹ مودی صاحب جو ہے کافی دنوں سے ویسے خاموش تھے اس حوال ہے مطبق باتیں کرتے ہوں گے گپ شپ لگاتے ہوں گے اپنے پارٹی کے لوگوں سے ایسا نہیں ہے لیکن پاکستان میں نے کہا پتہ نہیں بھولا ہوا ہے یا کیا سمجھا ہوا ہے میں بڑا حیران تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی تھا میں کہا ہم تو ادھر ہی ہیں ہم کہیں گئے تو نہیں ہیں پتہ نہیں کیا مودی جی کیا سمجھ گئے گئے کہ ہم کیا کہیں اور اپنا بوری اس طرح اٹھا کے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اکانومی خراب ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا ہم ادھر سے نکر گئے کہیں اور چلے گا ہم تو ادھر ہی ہیں نہیں بلکل ٹھیک اور ویسے بہت دن کے بعد واقعی میں انہوں نے بات کی ہے اور ویسے کرتے رہنا چاہیے ہمیں تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ہمیں یاد دلاتے رہیں کہ جی ٹیوریزم پہ کام کرنا ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کر دیں گے کر دیں گے کیا جلدی کیا پڑی ہے حالانکہ بھارت کو جی سیون سمیٹ میں انبائٹ کرنے کے پیچھے ان دیسوں کے کئی اور مقصد بھی ہیں اگر آپ جانتے ہو تو آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتاؤ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دباؤ